چلوڑا ہے اسلام علیکم ایفریمن تو کیسے ہے سب دون میں ہوں بیا ساکیب پیچھو جا تو میرے اوپر کے اکارے وہ کبر آیا ہوگا ہے اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سر کے اوپر ایبہ باگ کیا آگے کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی اس طرح سے دیکھا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس اس کو پھیل ہو رہا ہے میں تھوڑا چینڈ چینڈ ہوں تو میں آج آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ان کے شیر کا بچہ جو پالنا ہے اس کو کیسے پالنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بریڈ تو بہت ہے لیکن شیر کے بچے جو ہے اکثر سروائیو نہیں کرتے مر جاتے ہیں اگر یہ سارے ہی صحیح طرح ان کی کیئر ہو ان کی پروری صحیح ہو ان کو ڈائیٹ سائی دی جائے تو پھر ان کو پالنا بھی آسان ہے اچھو جا کیا مسئل ہے مجھے کیوں دکھنگ کہہ رہا ہے اندر نہیں جانا اندر ابھی ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں اچھو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ لوگ لیتے ہیں شیر کا بچہ شوک سے تو لیکن ان سے مر جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ان کو اپنے اگزو امان میں رکھے میرے ابھی آج تک ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مرتے کیوں ہیں جب بچہ لیتے ہیں پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچے نے کم از کم بیس دن تو مدر فیڈ لازمی کیو بیس دن سے زیادہ ہو جائے تو لیکن بیس دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر بچہ وائلڈ ہونا شروع جاتا ہے اس طرح ٹیم کرنا مشکل ہو جاتا اس کے تو ویسے تو کئیوں کے پاس جو ہے جو پہلے دن کا بچہ پاس ہے وہ بھی وائلڈ ہو جاتا ہے آنکو کیونکہ ٹریننگ کو نہیں پتا کس طرح سے اس کو ٹیم کیا جاتا ہے کس کس کیا ڈائیٹ ہے کیا سارا کچھ میں آس میں آپ کو اس ویڈیو میں بھم przyszہوں گا اور آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے ساری انفرمیشن میں آپ کو دوں گا کہ یہ ٹای کون کی ایچ کی ہے ڈیانہ کی ایچ کی ہے لإلرس کی کیا ہے مخواسا کی کیا سنو کی کیا ہے سب کی ایج بھی بتاؤں گا سب کی ڈائیٹ بتاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ یہ میں میں نے کتنے دن کا میں نے لیا تھا اور ابھی ان کی یہ اتنے اتنا کرنے تک میں نے ان کو کیا ڈائیٹ دی ہے اور کس طرح سے کیا اور یہ اتنا ٹیم میں نے کیسے کیا ہے کیونکہ آپ میں لوگ سب ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بڑے پیار کرتے ہیں ورنہ شیئر ٹائگر جنگلی جاہنور ہے یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا تو میں آپ کو سارا باؤں اچھا جب سب سے پہلے آپ نے جو بچہ لینا ہے وہ کوشش کرنی ہے بیس سے پچیس دن مدر فیڈ اس نے لاؤ گئی کیونکہ مدر فیڈ کے اندر ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے وہ ہم دوسرے جو فور ان کے دون ملتے ہیں ڈبے والے یا دوسرے اس کے ساتھ ان کی وہ چیز انرجی نہیں آتی ہے نہ ہی وہ ہیلتھ ہوتی ہے ہاں کیا ہے اچھا سار بیٹھا ہے ادھری بیٹھا ہے ٹائکون تو جب آپ وہ لینا ہے آپ نے بچہ تو آپ نے جو بیس پچیس دن کا بچہ اس کو جو آپ نے دودھ سٹارٹ کروانا ہے کیونکہ جب آپ مدر فیڈ سے ہٹائیں گے تو دیفینیٹلی دودھ بھی چینج ہوگا تو ایک دم سے اس کو زیادہ نہیں دینا تھوڑی مقدار میں دینا کیونکہ اکثر لوگ زیادہ آپ پلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فٹا فٹ اس کا موٹا گرد ہے اس کی جلدی سے جلدی بڑھا ایسا نہیں کرنا ایسا کرنے سے ڈائریا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور جب ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو صحیح ہونا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے میڈکیشن کرنے سے میڈیسن سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر وہ بیس ایمل لے رہا ہے تو آپ نے اس کو بیس ایمل پہ ہی رکھنا ہے ایک ہفتہ تقریباً بیس ایمل رکھنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا کیا ہے بیس ایمل سے چارٹ اپ کرتے ہیں آپ تو اس کو آپ نے اسی بیس ایمل پہ ہی رکھنا ہے تو بیس ایمل سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو کوئی ہفتے بعد پچیس پہ لے آنا ہے پچیس سے اس طرح ہفتے بعد پھر تیس پہ جب اس دن اس دن اس دن اس دران یہ بچہ دقریباً دیر مہینے کا ہو چکا ہوگا جب ڈیر مہینے کا ہو جائے گا پھر اس آہستہ آہستہ پانچ پانچ بلدہ سیمل کر کے بڑھایا ہے جب یہ چالیس سے پین تالیس دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس ٹیم ہم اس کو چکن کے کیمے کے اوپر لے آتے ہیں اچھا جب چکن کا کیمہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو وہ بھی اس طرح 20-25 گرام سے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے میر کر کے ایک سکیل لینا ہے اس پر آپ نے اس کو میر کرنا ہے اور میر کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کو دینا ہے ایسے نہیں کرنا کہ ہندازہ سے ڈال دیا ہے ویسے نہیں اگر 2-4-5-10 گرام بھی پتہ نہیں چلتا 20 گرام کا وہ زیادہ ہو جہے پھر بھی ڈائریا ہو سکتا ہے تو آپ نے اسی لیے اس کے لیے ایک سکیل لینا ہے سکیل پہ آپ نے اگر اس کو 20 گرام سے سٹارٹ کیا ہے ہفتے بعد پھر اس کو ساتھ اس کو دودھ بھی رکھنا ہے اگر پہلے آپ اس کو چھے ٹائم دودھ دے رہے ہیں اس کو دودھ کو آپ نے کر دینا ہے پانچ ٹائم ایک ٹائم چکن پھر ہفتے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چار دفعہ اس کو دودھ پلائیں دو دفعہ چکن کردیں پھر اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے ہیں اس کو دودھ بھی ساتھ آپ نے کنٹینو کرنا ہے اور چکن بھی چکن کا کیمہ بون لیس بغیر ہٹی کے تو اسی طرح جب آپ کا یہ بچہ جو رہا ہے وہ تقریباً تین مہینے تک یہ ٹائم مشکل ہوتا ہے جب یہ تین مہینے کے ہو جاتے ہیں اس ٹائم یہ سف چان ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے کھانا شروع کر جاتے ہیں پھر یہ اور ڈائیٹ نہیں لیتے تو جب اس طرح ان کی تین مہینے تک ان کی بون جو ہڈیاں وہ بھی بہت کمزور ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے بڑی احتیاط کرنے کی کہیں سے جمپ نہ کریں کیونکہ یہ ایک دو فٹ کے ہائٹ سے بھی جمپ کرتے ہیں تو ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جب ہڈی ٹوٹ جاتی تو پھر یہ کھانا بھی نہ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر جب کھانا بھی نہ چھوڑ جائیں گے تو پھر بھی مر جائیں گے تو یہ چیزوں کی بڑی احتیاط ہے جب تین مہینے تک آپ نے اس کو سنبھال لیا کیئر کر لی اس کے بعد سمجھیں یہ پھر انشاءاللہ یہ اپنی ہائٹ دن بہ دن نکالتا جائے گا جیسے کہ یہ میری ایلیس ہے یہ اس ٹیم ہے ماشاءاللہ دو سال اور چار مہینے کی یہ بھی میں نے تقریباً بیس سے پچیس دن کی جنل لیتی یہ ٹائکون ہے یہ بھی میں نے بیس پچیس دن کا تھا جب میرے پاس آیا تھا اور یہ اس ٹیم ماشاءاللہ ہو گیا ہے یہ نومبر میں تین سال کا ہو جائے گا وہ ڈیانا ہے ڈیانا اور ایلیس کی ایج سیم ہے دو سال اور چار ماہ اور اسی طرح یہ بھی میں نے یہ دیکھے ماشاءاللہ ٹیم بھی میں نے کیا ان کو ہائٹ وائز بھی اس ٹیم ماشاءاللہ سب سے بڑے ہیں ورنہ یہ ہائٹ نہیں ہوتی یہ اکثر شیروں کی ٹائگروں کی تو اس کی ماشاءاللہ ہائٹ بھی بہت اچھی ہے سب کی ہائٹ اچھی ہے اور اسی طرح مفاسہ جو میرا سب سے پہلا شیر ہے جو میں نے وہ بھی بیس سے پچیس دن گئی تھا جب میں نے لیا تھا تو حالانکہ وہ میرے لیے پہلا تھا میں نے اس سے پہلا تجربہ کیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کام جاب رہا کیونکہ میں شروع سے ہی پیٹس لور ہوں میں نے ہر طرح کی بریڈ کے ڈوکس کو میں نے پالا ہے پھر میں نے برڈز رکھے ہیں پھر بکرے اس طرح میں بچپن سے ہی شکی ہوں اس طرح تو اسی لیے جو ہے نا مجھے تھوڑا ایڈیا تھا کہ ڈائیٹ کیسے دینی ہے کیسے نہیں دینی تو اس لیے اللہ کا شکر ہے میرے سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ٹھیک ہی رکھے تو اسٹم مفاسا جو ہے پاکستان کا سب سے بڑی ہائٹ کا شیر ہے کیونکہ مفاسا چلیں بلکہ ادھر جا کے مفاسا کو نکال کی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ واقعی اس کی ہائٹ ہے اور یہ ٹائکون بھی اسٹم ماشاءاللہ آپ کو بیٹھا ہے ایک سال میں اگر یہ چھے چھے یا چھاڑیں اجیس بھی ہائٹ نکال جے تو بہت ہائٹ ہے کیوں بھئی ہاں جی کیا بات ہے میرا بچہ آجا ہاں آجا ہاں آجا ہاں آجا ہاں اڈھا جانا ہے گرمی آگے گئی ہے کیا ہو گئی اب تو اتنی گرمی نہیں ہے اب تو اتنی گرمی ہے ایتنی گرمی لگ گئی ہے ابھی ویسی تپش نہیں ہے جیسے گرمی ہوتی ہے تو لیکن پھر بھی ٹائگر ہے نا دوب میں بھی نہیں اس ٹائم میں اندر روم میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی دوبارہ روم میں کرنا چاہتے ہیں آجا 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 دیکھ رہا ہے آگیوں نہیں راب آجا نہیں آنا اچھا نا چلنگی ہمیں مفاسا کو نکالتے ہیں راکھے مفاسا کو میں دکھاتا ہوں اس کی ہائٹ کے ہے اس کی ہیلپ کے ہے اور سنو کی آئے سنو کو بھی نکالتے ہیں دیکھنے تو چلنگی نکال ہو گئی تو وہ بیٹھا گا میرے اندازار میں کہ آئے کیونکہ میں اس کو دو دن سے نہیں ملا تو وہ یہ میرا ڈانڈو ہے وہ کہتا ہے پاس مجھے ڈیلی ملو سبا بھی ملو شام کو بھی ملو اور کوئی کام نہ دور ہے نا ہے نا کہا بھی چال بھی آجا میرا بچہ یہ چاہت ہے ستھے جاؤں ہیں ستھے جاؤں ہیں ستھے جاؤں ہیں ستھے جاؤں ہیں میرا شراؤں میرا گھرائی لیتا ہوں میرا بچہ جان ہے میرا شراؤں ہے نا میری جان شراؤں میرا اکے تو یہ ماشاءاللہ اس ٹائم جو نے اس کی ایج چار سال اور چھے ساڑھے چار سال کا ہو گیا اور یہ اس ٹائم جو اس کی ہائٹ ہے کومن شیروں کی ہائٹ نہیں ہوتی کومن شیر جو ہوتے ہیں وہ ہائٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ کومن اور چونکہ وائٹ کا کروس ہے یہ ہائٹ میں وائٹ سے بھی زیادہ ہے اس ٹائم حالانکہ وائٹ کی ہائٹ کومن شیر سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ماشاءاللہ وائٹ والے شیر سے بھی زیادہ ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح پایا ہے یہ بھی پچیس دن کا تھا اس کو میں نے دودھ سے سٹارٹ کیا پھر چکن کے کیمال پھر چکن پھلے کے پھر بیف پھر ہاں ایک اور چیز جو مین ہے کہ حالی چکن دینا یا بیف بھی دینا ہے بچے کو چکن اور بیف آپ نے سٹارٹ کرنا ہے چکن سے جب وہ چکن کے اوپر پروپر لگ جاتا ہے وہ ایک تقریباً چار پانچ دن میں پروپر ہوتی کھانا شروع کر دیتا ہے پہلے آپ کو ہاتھ سے کھلانا کرتا ہے جب سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو عادت بھی ہوتی چکن کی جب وہ ہاتھ سے کھائے گا اس کے بعد جب چار پانچ دن چھے دن گزر جائیں گے تو تقریباً دس دن ہفتہ یا دس دن آپ نے اس کو چکن ڈالنا ہے چکن کا کیمہ پھر اس کو بیف کی طرف کنورٹ کرنا ہے اچھا اب بیف جب کھلانا ہے تو آپ نے ایک دم سے بیف نہیں ڈال جائے یہ نہیں کرنا کہ چکن اٹھا لیا اور سارا بھی اٹھا لیا ایسے نہیں اگر آپ پچاس گرام اس کو دے رہے ہیں چکن آجا باہر آجا چلا باہر آجا باہر آجا مفاس آجا نہیں آنا باہر اچھا نہیں اس کا مون نہیں گرمی ہے اگر آپ اس کو پچاس گرام جو ہے نا وہ چکن دے رہے ہیں تو آپ نے اس کے کرنا کہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے پانچ گرام یا دس گرام بیف اٹھ کر دینا ہے چالیس گرام چکن کر دینا ہے دس گرام بیف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے میں بھی بیٹھوں مفاسد کے باہر آجا ہی تھا انہیں بچے کے باہر آجا ہوں میں شہزادہ وہ کہتا ہے ساتھ ساتھ مجھے بھی پیار کرو میرے طرف دیکھتا ہے میں صدقے میرا شہزادہ میری جان میری جان میں صدقے جاؤں خلال میرا شہزوا اچھا 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 بیروڈج 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 میری جان ایدہ شہزز ساتھ بیروڈج مجھول کجھول بیروڈج ساتھ بیروڈج بیروڈج یہ طفل میرا شزادہ دیکھا یہ ہوتا ہے پیار یہ کوئی زور زبر دستی تھے شہروں سے کہاں ایسے نہیں کر رہا جاتا ہے یہ پیار ہے صرف اور پیار کے براف کے اوپر یہ سب کچھ میں کرتا ہوں میں نے بچپن سے ان کو پیار دیا ہے ان کو ماں باپ کی طرف پیار دیا ہے کہ میں ان کا ماں باپ میں ہی ہوں ظاہر ہے یہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے تو پھر ان کے لئے سب کچھ میں ہوں تو یہ مجھے ہی ماں باپ سرمجھتے ہیں اور میری ہر بات بھی مانتے ہیں اچھا ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ میں آپ کو بتا رہا تھا پچاس گرام اگر آپ چکن دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے دس گرام بیف ایڈ کر رہے ہیں بیف کا کیمہ بیف کا کیمہ وہ ریڈ والا ہونا چاہی یہ اچھی اچھی کوارٹی کا کوئی چربی والا نہ ہو تاکہ یہ شوک سے کھائیں اور ڈالنا سارا کچھا ہی ہے بوئل چکن یا بوئل بیف نہیں ڈالنا اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے ایک ہفتہ اسی پر رکھنا ہے دس گرام بیف چالیس گرام چکن اس کے بعد دس دن کے بعد آپ نے میں بیس گرام کر دینا بیف کو اور تیس گرام کر دینا اس کو اگر ڈائیٹ تھوڑی بڑھانی ہے تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ چالیس گرام بیف ہے چالیس گرام کیمہ ہے بیس گرام بیف پھر دس دن بعد چالیس گرام چکن چالیس گرام بیف پھر نیکس جو آئے گا اس کے بعد آپ ادھر سے چکن کو ختم کرتے جائیں آہستہ آہستہ دس دس گرام جب آپ دس گرام بیس گرام طاہرہ بڑھائیں گے تو دس گرام آپ نے چکن بھی ختم کرتے ہیں پھر تقریبا جو جب دیر کمی نہ ہو چکا ہوگا اس چیز کو تو آپ نے اس طرح پروپر اس کو مکمل بیف کے اوپر لے آنا ہے اور پانچ سے چھ مہینے تک آپ نے بیف کے اوپر رکھنا چکن نہیں ڈالنا جب آپ چھ مہینہ اس کو پروپر روٹین سے بیف دیں گے اور بیف کے ساتھ آپ نے دودھ باندھ نہیں کرنا اگر آپ چھ رہا دن میں اس کو دے رہے تھے دودھ تو آپ نے کم از کم جب آپ چکن کا یا بیف کا قیمہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے دودھ بھی کم سے کم دو فیڈر ون ٹوئنٹی احمل کا ہوتا ہے وہ تقریبا دو فیڈر صبح اور شام میں جو بھی آپ کی روٹین سیٹ ہو تو اس کے حساب سے آپ نے دودھ کو ساتھ ساتھ کنٹینو رکھ رہا ہے کیونکہ اس سے کیلشیم بھی ان کو چلیے اور ساتھ اگر ہو سکے تو کیلشیم کا سیرپ آپ اپنے کسی ویٹنری ڈاکٹر سے پتا کر کے ساتھ وہ بھی کنٹینو کریں اس سے ان کی بونز وغیرہ جو ہے نا بیٹامن وغیرہ سارے پلے ہوتے ہیں کیلشیم بھی جو ہے نا ٹھیک رہتا ہے تو بونز بھی جو نا مضبوط رہتی ہیں اچھا جب ہو جاتا ہے تقریباً ڈیر ماہ کا تو پھر آپ اس کو بھی پلے اور پروپ پر تین مہینے تک یہ کیلشیم زیادہ ہے اس میں ان کو ڈائریا کا ہوتا ہے اور جب آپ ڈائیٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کی ڈائیٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اور نابیمار ہوگے اس کے ساتھ ایک ڈیورمنگ کی ٹیگرٹ ہوتی ہے آپ نے ہر مہینے چھ مہینے تک کا جب یہ بچہ ہو جاتا ہے چھ مہینے تک آپ نے ہر مہینے اس کی ڈیورمنگ لازمی کرنی ہے ڈیورمنگ پیٹ کے کیرے جب صاف ہوتے ہیں بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اس سے ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اچھا جب چھ مہینے تک جو ہے نا آپ جب بیف پہ رکھتے ہیں تین مہینے سوری جب آپ اس کو رکھتے ہیں نا تین مہینے تک یہ مشکل ہے چھ مہینے تک آپ نے پہلے ایک ایک مہینے بعد ڈیورمنگ کرنی ہے جب چھ مہینے کا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تین تین مہینے بعد ڈیورمنگ کرنی ہے لازمی جب تک یہ آپ کے پاس ماشاء اللہ رہے ہیں بڑا بھی ہو جائے ابھی بھی اب میں ان کی تین تین مہینے کے بعد سب ہی کی ڈیورمنگ کرتا ہوں وہ مختلف ٹیبلٹس ہیں کچھ سیرپ ہیں وہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر آپ ویڈنری ڈاکٹر آپ کو رکمنٹ کریں گے آپ اس کے مطابق جوانا ان کو آپ اس سے ڈیورمنگ کریں جب یہ بچہ ہو جاتا ہے تین مہینے سے چار مہینے تک تھوڑا ڈینجرس ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو کیر زیادہ جب یہ ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ پھر اپنی مرضی سے کھاتا ہے پھر زبردستی اس کو آپ زیادہ بھی ڈال دیں گے تو نہیں کھانے گا اس نے کھانا اتنا ہے جتنی اس کو بھوک ہے تو شروع سے آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ جب یہ اس طرح سے کھانا ہو جائے پھر اس طرح آپ نے ایک مہیر کر لینا ہے کہ آج اس نے دو کلو کھایا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ کل اس کو دو کلو سے زیادہ ڈال دیں یا دو کلو سے کم ڈال دیں دو کلو پہ ہی رکھنا ہے آپ کو ایک دو دن کریں اس کو گرمی لگ رہی تھی تو فاسا کیا بات ہے ہمیں نہیں جان اندر بیٹھ گے جانے بیٹھ نہیں آنا تھا بیٹھ نہیں آنا آجا بھائی آجا میرے پاس آجا نہیں آنا اس کا موڑنی ہے تو میں آپ نے میری ساری ویڈیو دیکھی اس میں میں آپ کو سارا بتایا کہ یہ بچے کو کیسے پارنا ہے شے مہینے تک ہو جاتا ہے تو پھر یہ تین سے چار مہینے کے بعد یہ سب پھر بہترین ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سارے میں نے اسی طرح پڑنے ہیں تو الحمدللہ یہ سارے اسی طرح ہیں اور ٹیم جو ہے ان کو کیسے کرنا ہے جتنا آپ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کریں گے اچھا ٹائم جس میں زبردستی مار کو ٹائم کے ساتھ نہیں کرنی پیار محبت کرنا ہے بلا وجہ اس کو مارنا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ اکثر لوگ ڈرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اکثر کہ چھوٹا سا بچہ ہے شیر کا انہیں رکھا ہے اب وہ شیر آ رہا ہے اس کی طرف اور جب وہ آ رہا ہوتا ہے بری آرام سے وہ آ رہا ہے پیار کی نیت سے جو اس کا انہیں رہے وہ کہا کرتا ہے اس کو آگے سے تھپر لگا دیتا ہے یا ٹھوڑا لگا دیتا ہے یا گور شٹک سے مارتا ہے شیر کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ ابھی میں نے ایسی کیا گلتی کی ہے جب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس میں اٹیک کرنے کی آ جاتی ہے سوچ آ جاتی اس کو کہ ابھی میں تو پیار کرنے جا رہا تھا اس نے مجھے مارا ہے شاید میں نے یہ کام گلت کی ہے وہ جب آپ پہ اٹیک کرتا ہے پھر بھی آپ مارتے ہیں تو یہ چیزوں کو سمجھنا بڑا کام ہے جب وہ آپ کے پاس ہار ہے اس کو پیار کریں اگر وہ اٹیک بھی کرنا چاہتا ہے اس کو پیار سے سمجھا ہے تاکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں پیار کروں مجھے آگے سے پیار مل رہا ہے جب آپ اس کو ہر دفعہ ماریں گے وہ پھر ٹیم نہیں ہوتا وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہی کرتا ہے کیونکہ وہ کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ گلت کیا بھی نہیں تھا تو مجھے مار پڑ گی میں گلت کرتا ہوں پھر بھی مار پڑتی ہے پیار کرتا ہوں پھر بھی مار پڑتی ہے تو وہ پھر بھگاوت اندر جو اوپلتی ہے وہ پھر اٹیک کرتا ہے کہ بھی اس کو میں نے دبوچنا یا پکڑنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے پیار کے ساتھ ان کو ہنگل کرنا ہے تو چلے جی اب میں چلتا ہوں ذرا فارم کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کام کہ آج انہوں نے مستریوں نے کتنا کیا ہے تو کلتا ہوں کتا ہوں کتا ہے